گزشتہ کچھ عرصے سے خیبر پختونخواہ میں دہشتگردی کے مختلف واقعات کے بعد وہاں کے عوام خوف کا شکار ہیں پچھلے ڈیڑھ ماہ سے قبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سوات، مالکن، مردان اور خیبر پختونخواہ کے دیگر علاقوں میں ٹی ٹی پی کے ساتھ گزاکرات کے نتیجے میں اسکریت پسند مختلف علاقوں میں واپس آ گئے ہیں اور ان کی کاروائیوں کے بعد شہریوں کو خدشہ ہے کہ کہیں اس بار بھی حالات دو ہزار نو سے پہلے والے نہ ہو جائیں اس لیے وہاں عوام عسکریت پسندی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں آج مردان اور چار صدہ میں عمران خان نے سوات میں دہشتگردی کے حالیہ واقعات پر بات کی اور ذمہ داری وفا کی حکومت پر ڈال دی سوات کے اندر دیکھو کیا ہو رہا ہے؟ بوڈروں سے یہ جو دہشتگردار ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری تھی، فیڈل کممنٹ کی تھی سوات کے لوگوں نے کیا قربانی عدیم دی؟ آج پھر وہاں دہشتگردی آگئی ہے یہ ذمہ دار ہے اس کے سوات کے اندر جو ہو رہا ہے میں آج فیڈل کممنٹ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ذمہ دار ہیں اس کے آپ نے کیسے اجازت دی؟ بوڈر آپ کے کنٹرول میں ہیں اور بوڈر سے یہ جو لوگ آئے ہیں اور یہ جو آپ دہشتگردی ہو رہی ہیں مجھشتہ سال تالبان کے افغانستان پر قبضے کے صرف ڈیڑھ ماہ بعد جب سرحد پارٹ سے سیکیوریٹی فورسس پر حملے ہو رہے تھے تو سوات عمران خان کا لدم تحریک تالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے حامی تھے گزشتہ سال یکم اکتوبر کو ترک ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں عمران خان نے بطور وزیر آزم کہا کہ ہمارے مذاکرات جاری ہیں میں فوجی حل پر یقین نہیں رکھتا اگر تحریک تالبان کے گروپس ہتھیار ڈال دیں تو ہم انہیں معاف کر دیں گے اور وہ بھی عام شہری بن جائیں سوال اٹھ رہا ہے کہ سوات وزیر آلہ خبر پاکستان خواہ کا اپنا علاقہ ہے وہ خود کیوں مہاں نہیں جا رہے ہیں احکامات کیوں نہیں دے رہے ہیں اور آج عمران خان نے مردان میں خطاب کے دوران وزیر آلہ خبر پاکستان خواہ کو ہدایت دی کہ محمود خان وفاق کی حکومت سے پوچھیں کہ آپ اگر ذمہ داری نہیں زمالیں گے تو پھر ہمیں سوال لے دیں محمود خان چیف پنسٹر صاحب میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اسے پوچھیں کہ آپ اگر ذمہ داری نہیں سنبھال لیں گے تو پھر ہمیں سنبھال لیں دیں ہم کریں گے ہم دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوں گے مگر آج اس حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اولہ نے پروگرام کیپٹل ٹاک پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو یہ نہیں پتا کہ عمران کی ذمہ داری سبائی حکومت کی ہوتی ہے وفاقی حکومت کی نہیں سواد میں پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا نہ ہی وفاقی حکومت سے مدد مانگی اسے یہ نہیں معلوم عمران کی ذمہ داری جو ہے وہ کس حکومت کی ہے سبائی کی ہے یا وفاقی کی ہے عمران کی ذمہ دار سبائی حکومت ہے سبائی حکومت یہ بتائے کہ اس نے آج تک باز ذابطہ طور پر وفاقی حکومت سے اس عمران کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کنٹرول کرنے لیے کوئی مدد مانگی ہے کوئی اسے مراسلہ بیجا ہے کل میں نے میٹنگ کی ہے اس میٹنگ میں ان کو بلایا گیا تھا انہوں نے آنے سے انکار کیا سواد کے لوگوں سے آپ جا کے پوچھیں کہ وہ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس دہشتگردی کا اور اس بدعمنی کا سواد کے لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ احتجاج کیا ہے وہاں سٹیج کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں نے جانے کی کوشش کی انہوں نے ان کو وہاں سے بھگا دیا کہ تم لوگ تو ذمہ دار یہاں پہ کیا کرنے ہیں صورتحال کنٹرول ہو سکتی ہے بڑی آسانی سے کنٹرول ہو سکتی ہے لیکن پولیس یعنی سبائی حکومت نہ خود کنٹرول کیا نہ انہوں نے کسی وفاقی ادارے کو جب وفاقی فورس کو کہا کہ جی ان چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کریں پولیس نے کوئی ایکشن نہیں کیا سواد میں کوئی انہوں نے جو وہ وفاقی حکومت سے بدد نہیں مانگی لیکن ہم نے آز خود جو ہے وہ اس بارے میں کچھ فیصلے کل کی ہیں اس وقت صورتحال کتنی خراب ہے معاملات کس نے کنٹرول کرنے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سیبر پکسونخواہ کے امور پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صاحبی افتخار فردوس افتخار فردوس صاحب بہت شکر امیشو میں جوائن کرنے کے لیے ظاہر ہے ادزامات کی سیاست ایک طرف اصل میں کیا ہو رہا ہے خطرہ کتنا بڑا ہے کون ذمہ دار ہے کس طریقے سے ایکشن لیا جا سکتا ہے دیکھیں شاہزیب جو سواد کی سیکیورٹی کی سیچوئیشن ہے تو ایک بات تو بہت کلیر ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے لوگوں کو اجازت دی گئی تھی جن کی تعداد جو ہے وہ سکسٹی سیبن سے ایٹی سے زیادہ نہیں تھی جن میں کچھ ٹاپ کمانڈرز بھی تھے سواد سے ہی ریلیٹیڈ اور وہ ٹی ٹی پی کے لوگ تھے لیکن اس میں سے تقریباً آلموسٹ سارے ہی جا چکے ہیں اگر کوئی انفیلٹریشن ہے بھی اس ٹائم پر وہ دس بارہ بندوں سے زیادہ نہیں ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ سیٹلڈ ایلیا سے جو ہے وہ چھپے ہوئے لیکن جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا the absence of the government کے جو لوگوں کا ایک خوف ہے ایک fear ہے کہ شاید دوہزار آٹھ نو والی صورتحال جو ہے وہ واپس آ جائے گی اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو میکینزم ہے provincial government کا وہ بالکل غائب ہے اور اس سے ایک بات جو ہے وہ بہت clearly سامنے نکل کے آتی ہے کہ جو federal level کی جو politics ہے عمران خان کا وزیراعظم کے عدے سے اٹھایا جانا اس کے بعد جو ہے وہ مسلسل احتجاج کرنا تو جس بات کی طرف آپ نے آج بھی اشارہ کیا کہ سواد کے حالات اس لیے خراب ہوئے کیونکہ border سے infiltration ہوئی اور border جو ہے وہ federal government کا domain ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ground پہ جو situation ہے اس میں جو ہے ایک بہت بڑا problem وہ یہ آ رہا ہے کہ government کی طرف سے کوئی statement جو ہے وہ نہیں دیا گیا سواد کی طرح اور سواد کی عوام کو confidence میں نہیں لیا گیا بلکہ جو ادارے ہیں جو security ادارے جو police ہے وہ بھی اپنا کام جو ہے وہ کر رہی ہیں لیکن issues کو politicize کیا جا رہے ہیں پلس یہ سارے واقعات ایک ایسے وقت میں ہوتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخواہ کے اندر جو ہے وہ زمنی انتخابات بھی ہو رہے ہیں اور ایک turf اور جو ہے وہ political parties کے درمیان بھی چل رہی ہے اگلے election کیلئے state سیٹ کرنے کیلئے تو شاید security کا answer تو مالکن division میں اتنا بڑا نہ ہو لیکن politics ان پر ضرور جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے unfortunate ہوگا کہ سواد کے وہاں سفر کر رہے ہیں اور اس پر politics ہو رہی ہو مگر برانہ صنعاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نہ تو وہاں کی پولیس کاروائی کر رہی ہے نہ انہوں نے ابھی تک وفاق سے مدد مانگی ہے کل ہم اپنے نمائندے سے بات کر رہے تھے سواد کے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو وزیر اللہ خیبر پختونخواہ ہیں علاقہ ان کا اپنا ہے مگر انہوں نے تو دورہ دورہ بھی نہیں کیا اس کا کئی ہفتوں سے یہ کیا صورتحال ہے دیکھیں ایک چیز دو چیز ان کو جو ہے ایسے جو ہے unclarity نے جو ہے وہ جنم دیا ہے ایک تو ہم opposition کا جو ہے وہ narrative دیکھتے ہیں اور ground پر بھی لوگوں کو جو ہے وہ چیمہ گئیوں کرتے ہوئے جو ہے وہ سنتے ہیں کہ شاید خیبر بختونخواہ کی جو حکومت ہے وہ خود جو ہے کچھ ایسے forces کے ہاتھوں جو ہے وہ یار غمال ہے جو اس خیریہ کے اندر جو ہے وہ terror پیلا رہی ہے حتیٰ کہ وہ کسی کلہ دن تنظیم یا ٹی ٹی پی کا نام بھی نہیں لیتے اور وہ کسی کی طرف جو ہے کوئی اشارہ نہیں کرتے بلکہ یہ الزامات بھی opposition کی طرف جو ہے وہ آئے دو ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بتے دیئے اور اس لیے وہ اپنے علاقے چھوڑ کے چلے گئے اس پر بھی کوئی clarity جو ہے وہ نہیں دی گئی جہاں تک آپ نے police کا جو ہے کے معاملے کی جو ہے وہ بات کی میرے خیال میں یہاں پر کہنا جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ police نے جو situation کو جو handle کیا ہے شاید وہ اپنے بطور پر اسے بہتر جو ہے وہ کر سکتی تھی لیکن کوئی instructions جو ہے وہ trickle down نہیں آئیں آپ نے دیکھا کہ سواد کے اندر ایک واقعہ رونوما ہوا جس کے school van کے اوپر فائرنگ ہوئی جس میں driver جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا گیا چھتیس گھنٹے تھک جو ہے وہ وہ روڈ پر گئی لیکن کوئی top officials جو ہے وہ جا کر مذاکرات کرنے میں جو ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا حتیٰ کہ جب تک جنازے جو ہے وہ ادا کیے گئے تب بھی کوئی provincial government سے جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ گئے لیکن شازیب یہاں پر میں ایک بات جو ہے وہ کرنا وہ ضروری سمجھتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ PTI کی حکومت جو ہے یہ ایک situation جو ہے وہ بنا کر وہ federal جو ہے government پر بھی اور اداروں پر جو ہے وہ pressure بنانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہی ہے کیونکہ ان کی طرف سے کوئی clarity اور کوئی موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا ہے صاحب یعنی آپ قبض کے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال اتنی سنگین نہیں ہیں کہ خدا نہ خواستہ معاملہ دوہزار نو دوہزار سات آٹھ تک چلا جائے تعداد بھی کم ہے اور انتظامی اگر فیصلہ کرے تو لوکل پولیس بھی اس معاملے سے ڈیل کر سکتی ہے اور شہریوں کو تحافظ کا احساس فراہم کر سکتی ہے اور تحافظے نو میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی mass movement ہوئی یا لوگ باہر نکل کر جو ہے وہ terror groups کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کر سکے ہم نے دیکھا سوات میں ہزاروں لاکھوں کا مجمع جو ہے وہ کٹھا ہوا ان کو کوئی کسی نے کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچایا جو کچھ incidents جو ہے وہ ہوئے تھے ان کو آپ سے اگر security labs کی نظر جو ہے وہ دیکھتے ہیں یا ایک جو process چلا تھا negotiations کا اس میں جو ہے وہ delay کیا تھا جو دیکھتے ہیں تو وہ ایک الگ سنہاریو بن کی ہے لیکن current situation اگر ہم سوات کی دیکھیں میرے خیال میں کوئی ایسی situation نہیں ہے کہ جس میں لوگوں کو جو ہے وہ نقل مقانی کرنی پڑے لیکن ایک بات جو ہے وہ بہت clear ہے کہ لوگوں کے جو خوف ہیں جو ڈر ہیں کیونکہ یہ لوگ ایک دفعہ پہلے جو ہے وہ terror کے wave میں سے گزر چکے ہیں اور اب خود سڑکوں پر آ کر جو ہے وہ نارے بازی بھی کر رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم کسی کو یہاں پر جگہ جو ہے وہ نہیں دیں گے میرے خیال میں ان کے خوف اور ڈر کو ایڈریس کرنا جو ہے وہ صوبائی حکومت کا کام تھا ابھی تک ہم نے on ground نہیں دیکھا کہ ان کے وہ issues جو ہے وہ ایڈریس ہوئے ہیں بہت شکریہ